بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آس نیوز کی وساطت سے اور یہ آصف نیوز والوں نے بھی کیمرہ ماشاءاللہ پہنچ گئے زائد بھائی جتنے ہمارے اگرور تناول کے یوت کونسلران ہیں لیڈی کونسلران ہیں لیڈیز ہمارے جرنل کونسلران ہیں چیرمین سائیوان ہیں کسان کونسلران ہیں ان کو ہماری طرف سے ایوان تجارت اوگی کی طرف سے بہت بہت مبارک ہو سپیشلی ہمارے دربان کے تحصیل میر دلورہان تنولی صاحب اور ہمارے تحصیل اوگی کے میر جناب نوابزادہ خسام صاحب ہم سب ان کو دل کے تھا گرائیوں سے اپنے تمام بھائیوں کو جتنے بھی منتخب ہوئے آج جن جن کی خلف برداری ہائیسکل اوگی کے حال میں بھی مبارک بات پیش کرتے ہیں مبارک بات کے بعد میں اکثر میڈیا پر آپ نے دیکھا پچھلے دنوں افتتاح میں اپنے کونسلران کو اپنے نمائنگان کو یاد کیا کرتا تھا کہ ہمارے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالیں ہمیں کہ ہم خدمت کریں گے مل کر گلدستہ بن کر آج اللہ تعالیٰ نے موقع دیا یہ سارے کڑے ہیں ہم ہاتھ کڑے کر کے الف اٹھاتے ہیں پہلے دن سے وابڈا کے خلاف آج ہمارا احتجاج ہے وابڈا کے خلاف ہم سب وابڈا کو تین دن کی ڈیڈ لائن دیتے ہیں کتنے دن کی تین دن کی ڈیڈ لائن دیتے ہیں وابڈا والو سو در جاؤ رات کو ہمارے بچے نین پوری نہیں کرتے صبح وہ کیا خاک اسکول پڑھیں گے دن کو ہم لوگوں کو مہنگائی مار رہی ہے گورنمنٹ نے ظلم بنائے ہوا ہے گورنمنٹ نے ظلم گورنمنٹ نے ظلم بنائے ہوا ہے ایک اک ہفتے میں ساٹھ ساٹھ ستر ستر روپے ڈیزل پٹرول آپ سب کو پتہ ہے مہنگ ہو گیا ہمارے بچے ہمارے جوان رکشہ گاڑییں چلانے سے مزدوری کرنے سے کاثر ہیں آج کرایاں پر جگہ جگہ جگڑے اور ایادوں پر عام عوام کے اور ڈرائیوروں کے نہ ڈرائیوروں کا قصور ہے نہ عوام کا قصور ہے عوام مہنگائی کی ماری ہوئے ڈرائیور بچارے رات کو کچھ لے کر نہیں جا سکتے قصور کس کا میک موقع میک میں سوئی ہوئے دوسری بات مہنگائی مہنگائی غم پر مسلط ہے دن کو ہم لوگ مہنگائی سے پریشان ہوتے ہیں بیزار رات کو گھر جاتے ہیں ہر غریب بندہ رزق نہیں پیدا ہو سکتا بہت مشکلہ لاتے ہیں اور رات کو بجلی والوں نے جو حشراج رات کو کیا ہے جو حشراج رات کو کیا ہے تو کیا آپ سب اس کی مضامت کرتے ہیں بجلی والوں کی وابدہ والوں کو ہم وارننگ دیتے ہیں تین دن کی کسی حکومت کے اخلاف نعرہ نہ لگائے جی میں سیاسی نہیں خاموش ہو جائیں غلط نعرہ نہ لگائیں میرے اختجاج میں غلط نعرہ نہیں ہوگا غلط باتیں مت کریں غلط باتیں مت کریں میرے سب قابل احترام ہیں غیر سیاسی بات یہ ہے میں کسی کو اجازت نہیں دیا کرتا اتنا کمزور نہیں ہوں باقی یہ کہ کوئی بھی حکومت ہے ہمیں ستر سالوں سے لوٹا گیا ہے سارے جو ان نمونوں پر نمونے مسالط ہو رہے ہیں ہمیں کسی نے سکھ نہیں دیا ایک آتا ہے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو غرق کر وہ جاتے ہیں دوسروں سے بڑا بتر آتا ہے وہ جاتے ہیں دوسروں سے بڑا آتا ہے ہم پریشان ہوگئے ہم ویسے بھی پریشان ہیں وافڈہ والوں کو یوانی تجارت ہوگی اور ہاتھ کڑا کریں تمام چیئرمین صاحبان تمام کونسلوران یود کونسلوران تحصیل میرس جتنے بھی ہمارے کسان کونسلوران سب تین دن کی ڈیڈ لائن دیتے ہیں انشاءاللہ تین دن بعد آپ کا یہ بھائی مل کر اعلان کریں گے اور انشاءاللہ ہم اس وقت تک پھر انشاءاللہ اپنے اختجاج میلاد چوک میں ہوگا یا جو بھی منصر ارلوڈ بند کرنا کریں گے ہم اس وقت تنگ نہیں اٹھیں گے جب تک یہ ہم پر یہ جو ظالمانہ لوڈ شیڈنگ ہے یہ ختم نہیں کی جاتی اور پورے ٹیپکے میں پہل یہ آواز انشاءاللہگی سے اٹھے گی